ہلو گائز میں ویلکم کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل بیسل ٹیوٹوریل پہ آج ہم گلوکوز کے بارے میں کچھ امپورٹن چیزیں پڑھیں گے یعنی کی فردر کی چیزوں کو پڑھنے کے لیے ہم ان چیزوں کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے اگر ہم گلوکوز کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں گلوکوز کے الگ الگ نام معلوم ہونے چاہیے گلوکوز کے الگ الگ نام میں سب سے پہلا اس کا نام ہوتا ہے گریپ شگر گریپ شگر کا مطلب یہ ہے کہ جو گریپ ہوتے ہیں ہمارے جو انگور ہوتے ہیں اس میں گلوکوز کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم کو اس سے کافی حد گلوکوز مل جاتا ہے اس وجہ سے گریپ شگر جو اس کا دوسرا نام ہے that is honey sugar اس کو honey sugar بھی اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ honey میں بھی سب سے زیادہ گلوکوز کا کنٹینٹ ہوتا ہے دوسرے بھی شگر موجود ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ کنٹینٹ جو ہوتا ہے وہ گلوکوز کا ہوتا ہے اور جو تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ اس کا جو نام ہے that is blood sugar کیونکہ ہماری بوڈی میں گلوکوز جو ہے وہ ایک reducing sugar ہونے کے کارن بلڈ کے ساتھ پوری بوڈی میں supply ہوتی رہتی ہے اور بلڈ میں بھی ویسے گلوکوز کا level check کیا جاتا ہے اس وجہ سے گلوکوز کو بلڈ شگر کہا جاتا ہے اب ہم کچھ چیزیں اس کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہمیں اس کا molecular formula بتاؤنا چاہیے کیس کا molecular formula کیا ہوتا ہے ویسے سب ہی کو گلوکوز کا molecular formula پتا ہوتا ہے جو ہے c6 h12 o6 یہ گلوکوز کا molecular formula ہے اگر ہم اس کا molecular weight دیکھیں تو اس کا جو molecular weight ہوتا ہے وہ 180 ہوتا ہے اب اس کو نکالتے کیسے ہیں تو اس کو نکالنے کا سب سے easy طریقہ ہے کی جو carbon ہوتا ہے ایک carbon کا weight کتنا ہوتا ہے that is 12 12 کتے carbon ہے 6 plus ایک hydrogen کا کتنا ہوتا ہے that is 1 into کتے hydrogen ہے 12 plus ایک oxygen کا کتنا ہوتا ہے that is 16 into 6 اور اگر ہم اس کو sum up کریں گے تو ہمارا جو answer آئے گا وہ 180 آئے گا تو گلوکوز کا جو molecular weight ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 180 اس کے بعد ہم باغلی چیز کی بات کرتے ہیں تو گلوکوز کی structure کی کی گلوکوز کا structure کیسا ہوتا ہے اس کا ڈھانچہ بنا کیسا ہوا ہوتا ہے تو گلوکوز کی structure کو سب سے پہلے explain کرنے کے لیے بیئر نام کے scientist نے گلوکوز کے open chain structure کے بارے میں open chain structure کو بتانے کے لیے 3 points بتایا تھے انہوں نے پہلا point انہوں نے یہ بتایا تھا جو گلوکوز ہوتا ہے اس میں ایک aldehyde group ہوتا ہے 1 aldehyde group aldehyde group مطلب CHO group پھر انہوں نے بولا کہ گلوکوز کے اندر ایک primary alcoholic group ہوتا ہے 1 primary alcoholic group اور انہوں نے یہ بولا کہ glucose کے اندر 4 4 secondary alcoholic group ہوتا ہے اب primary alcoholic group اور secondary alcoholic group کیا ہوتے ہیں وہ ہم کو تب ہی پتا چلے گا جب ہم اس glucose کے diagram کو دیکھیں گے تو ہمیں glucose کا diagram دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہی ہمیں اس کا formula عادت نہ ہو جو ہے C6 H12 O6 ٹھیک ہے open chain structure کی بات کر رہا ہے مطلب ایک series straight chain ہوگی تو total کتے carbon ہے 1 2 3 4 5 and 6 total 6 carbon موجود ہوتا ہوں گے glucose میں ٹھیک ہے اب یہاں پر ان کی سب سے پہلے ہمیں numbering کرنے ہوگی 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے اب یہ linear chain میں جو 1st group ہوتا ہے وہ ہوتا ہے aldehyde group تو یہاں پر جڑا ہوتا ہے CHO یہ ہمارا aldehyde group ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو لگتر 4 carbon ہم کو دکھائی دے رہے ہیں یہ جو 4 carbon ہوتے ہیں ان میں یہ جو 2nd 3rd 4th 5th ہوتے ہیں یہ actually secondary alcoholic group ہوتے ہیں secondary alcoholic group کا مطلب کیا ہوتا ہے جس carbon سے OH جڑا ہوگا اگر وہ 2 اور دوسرے carbon سے جڑا ہے تو وہ secondary اور اگر وہ کسی ایک ہی carbon سے جڑا ہوا ہے تو وہ primary جیسے کی یہ last کا جو carbon ہم دیکھ رہے ہیں یہ last کا carbon کتنے carbon سے جڑا ہے صرف ایک carbon سے تو اور اس سے جو OH group جڑا ہوگا last carbon کا یہ ہے structure CH2OH تو دیکھیں جو last carbon ہے اس سے جو OH group جڑا ہے وہ ایک ہی carbon سے جڑا ہے تو یہ کونسا group ہو جائے گا primary alcoholic group اگر اب میں یہاں پر بات کرتا ہوں تو یہ جو 5th carbon ہے اس میں OH group اس طرف اور H group اس طرف جڑا ہوا ہے تو یہ OH group جو ہے کس سے جس carbon سے جڑا ہے وہ اوپر ایک carbon سے اور نیچے ایک carbon سے جڑا ہے تو یہ secondary alcoholic group ایسی بات کریں گے ہم 4th carbon کی تو OH ایک طرف H اس طرف بس glucose میں سب سے main چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو 3rd carbon ہوتا ہے نا اس میں H اور OH کی position جو ہے وہ differ کر جاتی ہے ڈیفر کیسے کر جاتی ہے جیسے ابھی ہم یہ پوری چین دیکھیں گے جتے بھی secondary alcoholic group ہوں گے اس میں جتے OH ہوں گے وہ right hand side ہوں گے لیکن 3rd position پہ جو OH group ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے وہ left hand side ہوتا ہے اور جو H group موجود ہوتا ہے وہ right hand side ہوتا ہے پھر باقی secondary carbon میں بھی same وہی چیز ہوتی ہے کہ جو OH group ہوتا ہے وہ right hand side ہوتا ہے اور جو H group ہوتا ہے وہ left hand side ہوتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں تو بیر نے جو postulate دیئے تھے کہ پہلا LDH group تو یہ first LDH group ہے یہ LDH group موجود ہے اس کے بعد یہ جو 1, 2, 3, 4 carbon ہے یہ چاروں carbon اپنے علاوہ مطلب ان سے جو OH group جڑا ہے اس کے علاوے دو carbon سے اور جڑے ہوئے تو یہ چاروں کے چاروں کیا ہو جائیں گے secondary alcoholic group اور یہ last کا جو carbon ہے جس سے OH جڑا ہے وہ صرف ایک carbon سے جڑا ہے تو یہ اکیلا ہو جاتا ہے primary alcoholic group primary alcoholic group ہوگا اور glucose میں کیا چیزیں رکھنی ہے جتے بھی secondary alcoholic group ہوں گے ان سبھی میں جو OH ہوگا وہ right hand side کی طرف ہوگا except third carbon except third carbon سب third carbon پہ جو OH group ہوگا وہ left hand side ہوگا تو یہ ہمارا glucose کا open chain structure ہے اس کے بعد یہ open chain structure کو actually یہ postulate جو تھے وہ Bayer نے دیئے تھے لیکن اس کو diagram form میں سب سے پہلے جن scientist نے بتایا ان کا نام تھا Emel Fischer Emel Fischer give open chain structure of glucose for the first time سب سے پہلے ان نے بتایا تھا اب ہم اگلی بات کریں تو یہ تو پہلا structure تھا جس کو open chain structure بولا گیا دوسرا glucose کا ایک chain structure تھا جس second structure کو ہم بولتے ہیں اس کا pyranose structure کو سمجھنے کے لیے آپ کو glucose کی chain بنانی پڑے گی ایک دو تین چار پانچ اینڈ چھے ٹھیک ہے یہ سکس کاربن کی chain ہو چکی ہے اب ویسے ہی اس میں کریے پہلا aldehyde group اس کے بات OH H اب یہ تھرڈ کاربن آیا تو تھرڈ کاربن پہ پوزیشن اوڈٹی ہو جائے گی OH H 4 پہ OH اس طرف H اس طرف OH اس طرف H اس طرف اور CH2 OH ٹھیک ہے اب actually یہاں پر ہوتا کیا ہے پارنو structure بنتا کیسے یہ glucose کا ایک آئیسومر ہوتا ایک چلی جس میں فرسٹ کاربن کے بیچ میں اور فیفت کاربن کے بیچ میں فرسٹ اور فیفت کاربن کے جو بیچ میں ہوتا ہے ایک باند بنتا ہے جس باند کو ہم بولتے ہمی ایسائیٹل باند کون سا باند 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 ہمی ایسائیٹل باند اب ہمی ایسائیٹل باند ہوتا کیسا یہاں دیکھئے یہ جو ہم پیرانو سٹکچر کی بات کر رہتے اب یہاں پہ ایکچولی ہوتا کیا ہے جو کاربن نمبر فیفت اور کاربن نمبر فرسٹ ہے وہ دونوں کومنلی ایک اکسیجن ایٹم کو شیئر کرتے ہیں ایک اکسیجن ایٹم کو شیئر کریں گے اور باقی سب کچھ ویسے کا رہتے ہیں بس یہاں پہ تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں یہ جو کاربن ہے فرسٹ کاربن ابھی اس کی ویلنسی سٹیسفائی نہیں ہوئی ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کاربن کی ویلنسی سٹیسفائی نہیں ہوئی ہے اگر دیکھیں تو ابھی بیس کے دو باؤن کھالی ہے تو اس طرف ایک او طرف اب دیکھیں یہ کاربن کی ویلنسی سٹیسفائی نہیں ہوئی یہ کتے بان بان رہا ایک دو تین ابھی اس کی ویلنسی کھالی تھی یہ او 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 یہ پر صرف ایچ او او چیز او 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 یہ پارن 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 نہیں ہوتا ایک چلی ہم سب سمجھ نی بنایا ہے اب ایک چول ڈائیگرام بنائیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں پارن کے بارے میں کچھ اور چیز بتا دیتا ہوں پارن پارن سٹرکچر آف گلوکوز آف 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 گیوین بائی آف ہی ہی پارن سٹرکچر کو ایکسپلین کر آ پارن سٹرکچر ایکشلی ہوتا کیا اس کے بارے میں آپ کچھ پوائن س بتا دوں اس کے بعد ہم اس کو ڈراؤ کریں گے پارن مطلب ہوتا ہے ایک سائکلک آئیسومر مطلب سائکلک آئیسومر مطلب ایک سائکلک کمباؤن ہوگا جو کسی کا آئیسومر ایسومر فرم ہوگا دوسرا یہ سکس میمبر رنگ کا بنا ہوا ہوتا ہے یہ ایک سکس میمبر رنگ ہوتی ہے اس سکس میمبر رنگ میں 5 کاربن ایٹم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور 1 آکسیجن ایٹم ہوتا ہے 1 آکسیجن ایٹم ٹھیک ہے آپ دیکھئے سب سے پہلے ہم کو 6 میمبر رنگ بنانی تو ہم شروعات کریں گے آکسیجن سے کیونکہ آکسیجن نے لنکیج کری آکسیجن آب ہمیں پانچ کاربن کے بانس بتانے ٹھیک ہے تو جہاں جہاں ہمارے پوائنٹ ہوں گے وہاں وہاں ایک بانس جیسے یہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ہم کو ریپریزنٹ کرنا ریپریزنٹ کرنا ہے پیرنوس فرم کو دیکھیں جو بان بان کس کاربن کے بیچ میں بان تھا فرس کاربن کے بیچ میں اور فیفت کاربن کے بیچ میں اوکسیجن شیئر ہوا تھا باقی سیکنڈ تھرڈ فور فیفت کی پوزیشن بلکل ویسی تھی اب ہم کو H اور OH گروپ کا ریپریزنٹیشن تھا H OH H OH تھرڈ پر جو تھا وہ کیسا تھا الٹا OH H 4 پر ویسا ہی H OH ٹھیک ہے اور فیفت پر چھے کاربن 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 نمبر جو موسیقی کاربن پر موسیقی اس موسیقی کاربن ایٹم ایٹم پانچ کاربن آٹم ہے اور ایک آکسیجن آٹم ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو بنا لیا اب اس کے بعد ہمیں گلوکوز کے بارے میں کچھ اور چیزیں پتا ہونے چاہیے تو بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں گلوکوز کے ٹائپس آف گلوکوز تو پہلے ہم جنگی گلوکوز کی بات کریں گے وہ ہے D گلوکوز and L گلوکوز D اور L گلوکوز کو کیسے سمجھیں گے دیکھیں ہمیں پھر وہی چین بنانی پڑے گی کاربن چھے کاربن کی دو چین بنیں گی چھے اب وہی یہ چھو گروپ چھو گروپ ٹھیک ہے اب یہاں پر وہی OH H H OH تھٹھ کاربن پہ کیونکہ اُلٹا ہوتا ہے یہاں پر ہ ہ H OH H CH2H last جو ہوتا ہے primary alcoholic گروپ ہوتا ہے secondary alcohol اب سیم یہی چیز دیکھیں OH H تھٹھ کاربن پہ اُلٹا H OH پھر وہاپیس پہ ایسا ہی OH H ڈی اور ایل میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے جو ڈی گلوکوس ہوتا ہے نا اس میں جو primary alcoholic گروپ سے جڑا کاربن ہوتا ہے اگر اس میں OH گروپ right hand side کی طرف ہے right hand side کی طرف ہے تو وہ ہمارا ڈی گلوکوس ہو جاتا ہے لیکن اگر جو primary alcoholic گروپ سے جڑا کاربن ہے وہ اس میں OH گروپ جو ہے وہ left hand سائیڈ ہو جاتا ہے اگر left hand سائیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ جاتا ہے L گلوکوس اور یہ یاد رکھنا ہوگا کی capital D اور capital L glucose کس لئے کیا determine کرتے ہیں capital D glucose یہ determine کرتا ہے کہ primary alcoholic group جو carbon تھا اس میں OH group right hand side اور L glucose کرتا ہے جو primary alcoholic group سے جڑا OH group تھا وہ left hand side capital L اور small L کی بات کریں capital D اور small d اور small L کی بات نہیں کی دیں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد ایک glucose آتا ہے ہمارا جو second اب ہم دوسرے ٹیپ کی بات کرتے alpha glucose and beta glucose جائے یہاں پر alpha اور beta glucose جائے ان میں کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے دیکھیں ان کے بیچ میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے alpha اور beta glucose ہم بات کریں تھے alpha اور beta glucose کی تو alpha اور beta glucose میں ڈیفرنس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے لیے پیرانو structure بنانا پہلے گا glukose کا تو پیرانو structure کیا ہے six membed structure ہے دو structure برائیں گے تاکہ ہم کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے اب یہاں پر alpha اور beta glucose میں ڈیفرنس یہ ہے کہ جو carbon number 1 ہے دونوں میں اگر اس میں جو OH group ہے وہ نیچے کی طرف اس لائن سے نیچے کی طرف ڈیوٹ ہو رہا ہے اگر نیچے کی طرف موجود ہے اور H group اوپر کی طرف موجود ہے تو وہ ہو جاتا ہے ہمارا alpha glucose ٹھیک ہے اور اگر ہمارا جو OH group اوپر کی طرف موجود ہے اور H group نیچے کی طرف موجود ہے تو وہ جاتا ہے ہمارا beta glucose at carbon number 1 اگر plane سے below ہے تو alpha اور plane کے اباو ہے تو beta glucose ہو جائے گا ٹھیک ہے اب باقی اس کو پورا structure تو ہم پھر سے نہیں بنا رہے ہیں ان کا پورا structure تیار ہی ہونا چاہی جیسے carbon number 2 3 4 5 5 یہاں پر جوڑا ہوگا CH2 OH نیچے کی طرف H پھر یہاں پر structure اگر ہم دیکھیں تو H OH یہاں 3rd carbon پر اُلٹا OH H پھر H OH ٹھیک ہے یہ رہا یہ structure ہے اب اس کا بلکل ایسی draw گا بس difference کہ 1st carbon پر position میں difference آر آئے گا اب یہاں alpha beta glucose ہو گیا اور 3rd type کا glucose اور positive glucose ٹھیک and l small l اور minus glucose اب یہ کیا ہوتے ہم نے d اور l تو پڑھی لیا لیکن d اور l میں کیا چکر ہے تو یہ کوئی چکر نہیں ہے ایسا ہوتا ہے جو glucose ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر glucose کے solution سے ہم نے plane polarized light کو پاس کیا plane polarized light کو پاس کیا ٹھیک ہے اگر glucose کے solution سے یا کسی بھی compound کے solutions ہم نے plane polarized light کو پاس کیا تو اگر وہ solution light کو right hand side گھما دیتا ہے تو ہم اس کو کہنے لگتے ہیں d اور l compound اب یہ glucose کی بات کریں تو glucose اگر plane polarized light کو right direction یا clockwise direction میں گھما دے تو ہم کہنے لگیں گے d یا plus glucose d remember ہم نے d دوسری بات کری تھی اور اگر same way plane polarized light کو left hand side یا anti clockwise گھما دے تو ہم اس کو بولتے small l اور minus compound اب ہم glucose کی بات کر رہے تو یہ پر glucose لکھیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ small d اور small l اور جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا وہ capital d اور capital l تا یہ points رکھنے پڑھیں گے تب ہی ہمارا آگے کا کام چلے گا میں کچھ چیز بتانا بھول گیا بھول گا مجھ پڑھیں گے جیسے ہم پڑھ گلوکوز کو پڑھ رہے تو گلوکوز کے کچھ اور نام جو رہے گئے گلوکوز کیا ہے یہاں پر کتے carbon chain 6 carbon اور sugar ہے 6 لگتا ہے hex اور sugar لگتا ہے لگتا ہے گلوکوز کا دوسرا نام hex ox بھی کیونکہ 6 carbon sugar ڈیوکوز اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں ڈیوکوز موجود ہے تو ہم اس کو ڈیوز بھی بھولتے ہیں ڈیوز کیوںکہ اس میں ڈیوکوز موجود ہے اور ڈیوکوز گلوکوز ملاتے ہیں تو گلوکوز کو ہم ڈیوکوز 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 مطلب 6 carbon اور RAY ڈیوکوز 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 ہم بھولتā گلوکوز ڈیوکوز ڈیوکوز گھما دیتا ہے اس وجہ دوسرے نام ڈیوکوز ڈیوکوز کس mine Super and لیو Canadians ٹھیک ہے اس وجہ سے glucose جو ہوتی ہے وہ dextrose rotatory شگری ہوتی ہے یہ سفر سمجھانے کے لئے میں نے بتایا تھا کیونکہ یہ dextrose rotatory یہ light کو right hand side direction یا clockwise direction میں گھما دیتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو dextrose مطلب light کو right hand side direction میں گھما نے والی شگر اس ورد thank you